دیور فانیل لوک ہمارے نیکا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے اسلام علیکم میرے نام ہے ست شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسے درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیور شرٹ کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ شرٹ کا فرنڈ ہے تو سب سے پہلے ہم بکرم پر گلے کو جو ہے کٹ کر لیں گے آپ میں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل اکن اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن ڈ تو بکرم کو ہم نے ڈبل کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے اوپر چار انچ کا ہم نشان لگائیں گے بروڈ جو ہے اس کا وہ چار انچ ہے اس کے بعد ڈیپ ہم اس کا چار انچ پر ہی نشان لگائیں گے سیدھا چار اوپر رکھا ہے اور چار ہی ہم نے سیدھا رکھنا ہے یہ میڈیم سائز کا ہم گلہ جو ہے کٹ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے ہم نے گول شیم میں راؤنڈ میں نشان لگا لینا ہے اور اسی ہی نشان پر رکھنا ہے اس کو جو ہے کٹ کر لینا ہے گلہ کٹ کرنے کے بعد فرنٹ کو کچھ اس طرح سے ڈبل کر کے ہم رکھ لیں گے اس کے بعد جو ہم نے گلہ کٹ کیا ہے اس گلے کو بکرم کو اوپر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اسی نشان کے اندر ہم نے ایک پیر کا اندر کی سائیڈ پر کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بکرم کو ہم فالتو کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے تو ہم نے شٹ کے کپڑے کچھ اس طرح سے کھول لیا ہے اس کی الٹی سائیڈ پر ہم زیرو والی بکرم کو پیسٹ کر رہیں گے ہم نے تقریباً تین انچ چوڑی بکرم ہونی چاہیے اوپر سے ہم نے سات انچ پر نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم نے پونہ انچ پر نشان لگانا ہے اس کو وی شیم میں ہم نے نشان لگا کر کٹ کر لینا ہے اور اوپر سے سولہ انچ پر ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ سولہ انچ تک ہم نے تیار کرنا ہے اس کو کچھ اس طریقے سے کھول لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے گلے کی شیم میں کٹ ہو چکا ہے اس پر ہم نے اورنج کلر کی لیس لی ہے میں نے پتلی سی آپ اس لیس کی جگہ پر کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم نے اس کے سائیڈوں پر لگانا ہے تو لگانے کا طریقہ یہ ہے اس کی جو کناری کی سائیڈ ہے کٹوارکوالی سائیڈ اس کو جو ہے ہم نے باہر کی سائیڈ پر رکھیں گے اور کنی کے جو سائیڈ ہے اس کو ہم نے اندر کی سائیڈ پر رکھنا ہے اور سلائی جو ہے ہماری وہ کنی کے اوپر آئے گی اس کو جو ہے ہم نے وی میں لگانا ہے اور نیچے جو ہے ہم نے سیدھا سولہ انچ پر جو ہم نے نشان لگایا تھا سولہ انچ تک ہم نے لیس کو لگا کر ایکسٹرہ لیس کو کٹ کر لینا ہے اسی کے برابر لیس ہم رکھ لیں گے واپس اسی طریقے سے کنی کے ساتھ کنی کو ملاتے ہوئے اوپر کی سائیڈ پر ہم لیس کو لے کر آئیں گے واپس سلائی لگاتے جانا ہے آپ میرے چینل پر نتصنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اکر اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو یہ ہماری لیس جو ہے وہ لگ کر تیار ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے چار انچ چوڑا کپڑا لیا ہے اس کپڑے پر جو ہے زیرو والی بکرم چپکا لی ہے اس کو جو ہے ہم نے ڈبل کر کے کٹ لگا لینا ہے اس کو ہم نے نیچے الٹا رکھنا ہے الٹا رکھنے کے بعد اوپر جو ہے ہم نے شٹ پر لیس لگائی ہے اس فرنٹ گھلے کو رکھ لیں گے الٹا جو ہم نے سلائی لگائی ہے جس سے ہم نے لیس اٹیچ کی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنونا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام یا ویڈس اپ پر پکچر شیئر کر دیجئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو اب واپس سیم اسی طریقے سے ہم نے سلائی کو اوپر لے کے آنا ہے نیچے سلائی کو روکنا نہیں ہے اس کو واپس اوپر لے کر نکالنا ہے اب اس کو سینٹر سے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ سلائی جو ہے ہماری بالکل آدھی لیس اندر چھپ جائے گی اور آدھی لیس جو ہے ہماری وہ بارش ہو ہوگی اب ہم اس کو سیدھا کریں گے سیدھا کر کے بالکل اس طرح سے ہم نے پیر کی پائپنگ نکالنی ہے ایک بوٹ کی پائپنگ شو کرنی ہے شو کرتے ہوئے ہم نے بالکل لب پر سلائی لگا لینا ہے کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائی کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جل سے جل کوشش کروں گا تو ایک سائیڈ جو ہے ہماری وہ لگ چکی ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ کو بھی اچھے سے موڑ کر آدھے پیر کا پائپنگ جو ہے وہ شو کرتے ہوئے اوپر کی طرف سلائی کو لے کر آنا ہے تو اور اس کی اُلٹی سائیڈ ور جو کپڑا ہے اس کو سائیڈوں سے موڑ کر ہم نے ترپائی کر لینی ہے کچھ اس طرح سے ہم اس کو موڑیں گے اور اس پر ہینڈ ور کریں گے اس کے بعد جو ہے ترپائی کرنے کے بعد ہم نے ایک پٹی لی ہے اس کو جو ہے نیچے رکھ کر ہم نے گلہ جو ہے وہ بھند کر لینا ہے اوپر سے ہم نے سات انچ پر نشان لگانا ہے سات انچ سے بڑا گلہ نہیں رکھئے گا میڈیم سائیز کا گلہ ہے کھلا گلہ ہے اگر شروانی والا ہوتا تو ہم ساڑھے سات آٹھ پر بھی رکھتے تو اس کو جو ہے ہم نے جو ہاں پہلے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر جو ہے ہم نے سلائی لگانی ہے اور بلکل سیٹ کر کے دیکھیں کچھ اس طریقے سے جو ہم نے لیس لگائی تھی ہم نے سامنے اس کو جو ہے وہاں پر اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اسی کپڑے کے اوپر ہم نے واپس سلائی لگاتے جانا ہے اور جو ہمارا گلہ جو ہے وہ اچھے سے بند ہو جائے گا اوپر ہم نے جو وی کٹ کھولا تھا وہ بھی خوبصورت طریقے سے وی کٹ کھل کر سامنے آ رہا ہے میرا سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے تو ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کیجئے گا شروع میں ہم نے جو گلہ کٹا تھا اس کو میں نے جو کپڑے پر پیش کر لیا تھا اندر سے اس کا بھی میں نے جو ہے ایک بوٹ کا کپڑا کٹ کر لیا تھا تو سیم اسی طریقے سے اس کو جو ہے ہم نے ساتھ رکھ کر گلے کے ساتھ لگا لینا ہے سلائی بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کے آگے بھی دوسرا گلہ جو ہے اس کو رکھ کر ہم لگا لیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ہمارا جو ہے گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پریس لگا لیں گے کٹ وغیرہ لگانے کے بعد یہ جو فال تو باہر کی طرف آ رہا ہے اس کو ہم اندر کی طرف موڑ دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پریس لگا لی ہے یہاں پر تروپائی کریں گے اس کو اندر کی طرف موڑ لیں گے تو فائنل جو ہے ہمارا لوگ نیک کا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو